بھوک کی وجہ سے روزہ توڑنا بعض لوگوں کو روزے کی حالت میں بھوک کی شدت سے میدے میں شدید درد ہو جاتا ہے یا بھوک ناقابل برداشت ہو جاتی ہے ان کے لیے روزہ چھوڑنا یا توڑنے کا ایک حکم بیان فرما دیں نعیم شاکر ملتان سے دیکھو بھوک کی شدت سے اگر میدے میں واقعی درد تکلیف اور درد شروع ہو گیا ہے تو درد ہونا ایک بیماری ہے اس درد کو ختم کرنے کے لیے وہ روزہ توڑ سکتے ہیں لیکن بھوک کی شدت برداشت نہیں ہو رہی یہ کوئی بیماری نہیں ہے یہ تو روزہ کا لازمی جزو ہے کتنی ہی شدت ہو کتنا ہی ناقابل برداشت ہو جائے روزہ کمپلیٹ کرنا پڑے گا اس کو کیونکہ روزہ کا تو حصہ ہے بھوک اور پیاس کا لگنا کم حمد لوگ ناقابل برداشت نہیں ہو پاتا وہ روزہ توڑ دیتے ہیں توڑ دیتے ہیں تو شریعت ان کو حکم دیتی ہے کہ ساٹھ روزوں کا کفار ادا کرو تو ناقابل برداشت کا مطلب خوب سمجھ لیں اگر درد ہو رہا ہے نا پین ہو رہا ہے پین پھر برداشت سے باہر ہو رہا ہے تو پین تو پین ہے وہ بیماری ہے لیکن اگر صرف روزہ بھوک کی شدت برداشت نہیں ہو رہی تو پھر یہ کوئی شریع ذر نہیں ہے اس میں آپ روزہ نہیں توڑ سکتے روزہ آپ کو کمپلیٹ کرنا پڑے گا ہاں ناقابل برداشت بھوک سے آپ کے مرنے کا خطرہ خدا نہ خواستہ ہو گیا ہے بیوش ہونے کا خطرہ ہو گیا ہے بیمار ہونے کا خطرہ ہو گیا ہے تو ایک الگ بات ہے بیماری میں روزہ توڑا جا سکتا ہے روزے میں ناق میں پانی ڈال سکتے ہیں مجھ سے روزے کی حالت میں غلطی سے ناق میں پانی چلا گیا جو حلق میں جاتا ہوا محسوس بھی ہوا کیا اس سے میرا روزہ ٹوڑ گیا سمیہ بطول راول پنڈی سے غلطی سے آپ کو روزہ یاد تھا اور ناق میں پانی آپ نے ڈالا اور وہ حلق میں چلا گیا یا محسوس ہونے کی بات نہیں ہے سو فیصد یقینوں کے حلق میں گئے آئے تو پھر روزہ ٹوٹے گا سو فیصد یقین نہیں ہے پھر روزہ نہیں ٹوٹے گا رات میں غسل فرض ہوا تو سہری کے بات کر سکتے ہیں اگر زوجین نے ہم اس طریقی بعد میں سستی کی وجہ سے آنکھ یا آنکھ دیر سے کھلنے کی وجہ سے غسل کیے بغیر سہری کر کے روزہ رکھ لیا تو کیا روزہ ٹھیک ہو گیا کیا سہری کرنے سے پہلے غسل کرنا ضروری ہے راو محمد عبداللہ راوالپنڈی سے نہیں جی بغیر غسل کیے بھی آپ سہری کھا سکتے ہیں سہری کرنے کے بعد پھر فرض نماز پڑھنے سے پہلے پہلے آپ غسل کر لیں کیونکہ نماز خضا کرنا گناہی کبیر ہے تو روزہ کا غسل سے کوئی تعلق نہیں ہے غسل کا تعلق نماز سے ہے روزہ سے نہیں ہے پاکستان سے دوبئی پہنچے تو پتہ چلا وہاں روزہ تھا میں پاکستان سے دوبئی آیا تھا پاکستان میں اس وقت روزہ نہیں تھا اگلے دن روزہ تھا میں جب دوبئی پہنچا تو یہاں روزہ تھا لیکن میں نے سہری نہیں کی اس لیے روزہ نہیں رکھا میں نے کیا وہ روزہ مجھے عید کے بعد قضا کرنا پڑے گا محمد آمیر دوبئی سے جناب محمد آمیر صاحب چونکہ آپ جب پاکستان میں تھے سہری کا وقت جو تھا وہ دوبئی میں نہیں شروع ہوا بلکہ راستے میں ہی سہری کا وقت شروع ہو گیا اور آپ نے روزہ نہیں رکھا اور جب آپ دوبئی پہنچے تو وہاں روزہ تھا تو چونکہ آپ پہ یہ روزہ واجب نہیں ہوا تھا واجب اس لیے نہیں ہوا تھا کہ سفر کے دوران آپ دوبئی میں نہیں تھے اس وقت سہری کا وقت ختم ہو چکا تھا دبائی پہنچنے سے پہلے ہی چونکہ یہ روزہ سیرے سے آپ پر لازم ہی نہیں ہوا تھا آپ پاکستان کے حساب سے تھے اس وقت تک تو جب لازم ہی نہیں تھا تو اس روزے کی قضا پھر آپ پر لازم نہیں ہوگی کیونکہ روزے میں تجزی نہیں ہوتی ٹکڑے ٹکڑے نہیں کیا جا سکتا روزے کی اجزاء کو تو اس لیے روزہ کی قضا اس وقت لازم ہوتی جب آپ صبح و صادق سے پہلے پہلے دبائی پہنچ جاتے اور پھر دبائی میں آپ مسافر ہونے کی وجہ سے روزہ چھوڑ بھی دیتے تو بعد میں آپ پر قضا واجب ہوتی اور اگر رکھ لیتے تو بھی رکھ لیتے لیکن آپ چونکہ صبح و صادق کے بعد دبائی پہنچیں تو یہ روزہ شرن آپ پر لازم ہی نہیں تھا جب لازم ہی نہیں ہوا تھا تو پھر آپ پر اس کی قضا لازم نہیں